فیصد جو آبادی ہے اس کے حوالے سے جو کہ ہماری یوت ہے اور تیس سال سے کم عمر کی ہے یہ تقریباً پندرہ کروڑ بچے اور بچیاں ہیں جو پاکستان کا اب مستقبل ہی نہیں بلکہ پاکستان کا حال ہیں اور یہ وہ بچے اور بچیاں ہیں اور یہ وہ آبادی ہے اور یہ وہ پاکستان کا اساسہ ہے جس کو اگر ہم نے ایک اچھے انداز میں ان کو روزگار مہیا کر دیا ان کو تعلیم دے دی ان کو ہنر دے دیا تو یہ پاکستان کی ترقی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو روک سکے مگر اگر ہم نے یہ موقع گواہ دیا اور ہماری یہ جو یوت کی آبادی ہے یہ جو پاپیولیشن ہے ہم اس کو صحیح سمت میں نہ چلا سکے ان کی انرجیز کو چائنلائز نہ کر سکے تو یہ ہمارے اوپر اس ملک کے اوپر آنے والے چند سالوں میں مستقبل قریب میں ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا تو جنابی سپیکر ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کرتے رہے ہیں میں اس پہ تھوڑی سی روشنی راہ لوں گی اور بیچ میں جو ایک وقت گزرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کروں گی کہ دوہزار نوہ میں یوت کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یا جو منسٹری ہے وہ ڈیوالو ہو گئی اور ایک صوبائی سبجیک بن گیا دوہزار تیرہ میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو ہم پرائم منسٹر اس وقت کے وزیراعظم پاکستان نواز شریف صاحب پاکستان کی ہسٹری کا پہلا یوت پیکج لے کے آتے ہیں اور سپیشل انیشیٹیوز لانچ کرتے ہیں اور اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ پرائم منسٹر آفیس کے اندر وہ ڈپارٹمنٹ اور دفتر قائم کیا جاتا ہے جو کہ ڈائریکٹلی وزیراعظم کو رپورٹ کرتا ہے دوہزار تیرہ میں جناب سپیکر جس بچے سے میں آج مخاطب ہوں جو آج اٹھارہ سال کا ہو کے ووٹ ڈالے گا یا وہ دوہزار تیرہ میں آٹھ سال نو سال دس سال گیارہ سال کا بچہ اس کو شاید اس وقت کے حالات یاد بھی نہ ہو جب دوہزار تیرہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور وزیراعظم نواشری صاحب نے یہ منصب سنبھالا تو اس ملک میں بیس سے بائیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ہر سال ایک ہزار سے زائد دہشتگردی کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اٹیک ہوتا تھا انفرسٹرکچرل بریک ڈاؤن تھا گیس آتی نہیں تھی انڈسٹری بند تھی وہ آج میں اس آٹھ نو دس سال کے بچے سے مخاطب ہوں جو دوہزار تیرہ میں اس عمر کا تھا اور آج اس سال یا آگلے سال ووٹ ڈالے گا کہ اس وقت یہ حالات تھے اور چار سالوں میں جب انہوں نے ہوش سنبھالا ان بچوں نے ہوش سنبھالا تو اس ملک میں نہ لوڈ شیڈنگ تھی نہ دہشتگردی تھی روڈز موٹر ویس کا ایسا جال بچھایا گیا تھا کہ وہ سفر جو اسلام آباد سے بہاول پور گیارہ گھنٹے میں ہوتا تھا آج چھ گھنٹے میں ہوتا ہے سوات جو ہم آٹھ گھنٹے میں پہنچتے تھے آج تین گھنٹے میں پہنچتے ہیں تو یہ ساری چیزوں میں انہوں نے ہوش سنبھالا میں تھوڑا سا ان کو اس لیے یہ یاد کر آنا چاہوں گی آپ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان جو ہے ان چار پانچ سالوں میں کس طرح ایک بہتری انداز میں معاشی بدحالی سے باہر نکلا اور دوہزار اٹھارہ میں ہم نے یہ تمام مسائل حل کر دیئے تھے اس کے باوجود کہ دوہزار چودہ میں جیسے ہم نے تیرہ میں حکومت سنبھالی چودہ میں یہاں پہ باہر آپ بھی موجود تھے ایک دھرنے کی شکل میں مجمع لگایا گیا جو کہ وہاں سے سفر شروع ہوا نفرت کی سیاست کا انتقام کی سیاست کا انتشار کی سیاست کا تو وہی بچہ جس سے میں آج مخاطب ہوں اس نے اس سیاست میں آنکھ کھولی اس نے اپنی لیڈرشپ کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سکافت کا مزاک اڑاتے دیکھا بزرگ کا مزاک اڑاتے دیکھا گالی دیتے سنا ایسی ایسی کلمات کہیں گئے اس کنٹینر سے کہ ٹی وی کو بین کرنے پڑے اس ٹائم پہ کہا جاتا تھا کہ پیرنٹل گائیڈنس کے انڈر یہ دھرنے کی لائیو ٹیلی کاس جو چوہ بیس گھنٹے ہوتا تھا اس کو کیا جائے وہ بچہ جب آج اس اتنی نفرت اتنے انتشار کی سیاست میں بڑا ہوا اور اس کی جو پولیٹیکل اپ برنگنگ ہے سوشل کلچرل اپ برنگنگ ہے وہ ان حالات میں ہوئی تو آج کا اگر آپ سیاسی محول دیکھیں تو جو ہمیں ایک پولارٹی نظر آتی ہے ایک سیاسی ہو مذہبی ہو وہ ہماری ایتھنک ہو لنگویسٹک ہو وہ ایک انتہا پہ ہم نے دیکھی اس ساری جیس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو یوتھ پروگرام تھا وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا بچوں کو ہم انگیج کرتے رہے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ میں بزنس لونز دیئے گئے انٹریس پری لونز دیئے گئے کرزے ہسنا جس کو ہم کہتے تھے سکولرشپس دی گئیں ہر سال ایک لاکھ بچے کو سکل سکھایا جاتا تھا ایک لاکھ لیپٹوپ بانٹا جاتا تھا یہ ہماری وہ کوششیں تھیں کہ یہ جو بچے ہیں ان کو ہم کسی نہ کسی طرح ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پروائیڈ کریں اور ان کو سیدھے راہ پہ ایک امید کی راہ پہ چلاتے رہیں اس سے بھی پہلے پنجاب میں جو ہے وہ لیپٹوپ دیے جا رہے تھے اور اگر میں آپ کو کلیکٹیبلی بتاؤں وہ بھی لیپٹوپ کی بات بھی ہو رہی تھی تو حکومت پنجاب اور پاکستان نے مل کے تقریباً دس لاکھ بچوں کو ہائی اچیور بچوں کو لیپٹوپس بانٹے اور جب کوویڈ آیا دوہزار انیس میں بیس میں اکیس میں تو انہی لیپٹوپس ان بچوں نے گھر سے پڑھائی بھی کی تعلیم بھی حاصل کی ورک فروم ہوم کیا انہی لیپٹوپس سے ان بچوں نے جو ہے وہ اپنا روزگار کمائیا ہم جو آج کہتے ہیں پاکستان فورت لارجس پری لانسنگ ایکانومی ہے تھرڈ لارجس ایمازون ری سیلر ہے یہ سارا جو ایک مومنٹم ہے یہ اسی انیبلنگ انوائرمنٹ کا نتیجہ ہے اور عساق دار صاحب کی دوہزار سولہ سترہ کی پولیسی کا نتیجہ ہے جس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کی منفیکچرنگ کو پانچ سال کیلئے ٹیکس فری کیا اس سے یہاں پہ جو پشلی حکومت بہت دعوے کرتی تھی کہ موبائل فون بننا شروع ہو گئے ہیں وہ عساق دار صاحب کی میاں نواز شریف صاحب کی دوہزار سولہ سترہ کی پولیسی تھی جو دوہزار انیس میں طریقہ انصاف کی حکومت نے بند کر دیا آپ آج جا کے آئی ٹی انڈسٹری سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں دوہزار وہ پولیسی جو دوہزار بائیس تک چلنی تھی جب اس کو انیس میں بند کیا گیا تو آپ کی پوری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کی منفیکچرنگ ہے اس کی اسیمبلی ہے وہ اس ملک میں بیٹھ گئی وہ جو ٹیکس میں ریایات دی گئی تھی آئی ٹی انڈسٹری پہ میں اس پہ بعد میں آتی ہوں سو دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کا ہمارا یہ سفر تھا اٹھارہ میں جب تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو فیشزم کا ایک نیا ہم نے دور دیکھا ہماری اسی یوتھ نے اس ملک میں جو سیاست دیکھی وہ یہ دیکھی کہ کس طرح اپنے سیاسی مخالف کو جیل میں ڈالنا ہے جلاو گھراؤ کا پیغام دینا ہے کس طرح ہم نے ونڈکٹیو انتقامی سیاست کرنی ہے کرپشن کی بات کی گئی ہزاروں الزامات لگائے گئے بے بنیاد الزامات لگائے گئے اور یہ سارا جو ہے یہ ایک ڈیزائن کے تحت کیا کہ کس طرح اس نوجوان نسل کی ذہن نشینی کرنی ہے کس طرح اس کے ذہنوں میں سیاست دان کے لیے نفرت پیدا کرنی ہے کس طرح ان کے ذہنوں میں سیاست دان کو میں اس حد تک کہوں گے کہ ڈی ہیومنائز کرنا ہے اس کا نتیجے میں ہم نے سوشل میڈیا پہ جس لیول کی بدتمیزی دیکھی بدتہذیبی دیکھی بدزبانی دیکھی ٹرولنگ دیکھی بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں رہی مرد عورت کی میں کوئی فرق نہیں دیکھا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بائی ڈیزائن جو یوت کی آپ کہہ لے کہ ایک اس کی پوری کی پوری ایک ذہن سازی کی گئی اس کا نتیجہ تھا اور پاکستان کو باقاعدہ طور پر نفرتوں میں دھکیلا گیا اور ڈیوائسیف پولٹکس کی طرح کوشش کی گئی کہ ہم آج سے بیس سال پہلے چلے جائیں نہ کہ ہم آگے ترقی کر سکیں دوہزار اٹھارہ میں یوت کے نعرے لگانے والی سیاسی پارٹی مجھے آج ایک بات بتا دے جو اس نے یوت کے لیے کی لائپٹاپ پروگرام بند کر دیا گیا باقی مختلف جو دیگر پروگرام سے ان کو اپنے نئے نام دے کے سارے کے سارے بات تشہیر تک رہ گئی نہ کہ آن گراؤنڈ مجھے کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں یوت کے لیے کوئی یونیورسٹی بتا دیں کوئی ہسپتال بتا دیں کوئی سڑک بتا دیں کوئی موٹر وے بتا دیں کہ انہوں نے یوت کے لیے کیا کیا تو ہم مان جائیں گے اگر کیا تو سرکاری خرچے پہ لوگوں کو نوکریاں دے کے پولٹیکل پروپیگانڈا کیا دس انفرمیشن پھیلائی میڈیا کیمپینز چلائیں اور اس سارے میں کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے کہ آج جو یہ رونا روتے ہیں یہ امریکہ کھڑے ہو کے تورچر اپنے سیاسی مخالفوں کو تورچر کرنے میں فخر کیا کرتے تھے میں ایسی اتار دوں گا میں جیل میں ڈال دوں گا میں ان کو رولاؤں گا یہ ان کے الفاظ ہیں کتنے بجے یہ اپنی اس ساری چیز میں فخر کیا کرتے تھے کہ کس طرح سے پولٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے اور فیشزم کا ایک ہم نے بلکل ایک کلٹ تیار ہوتے دیکھا اور اس کلٹ کا نتیجہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو ریڈ لائن ڈیکلیئر کرنا اور پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا اس کی مجھے صرف پانچ منٹ دے دیتی اس کی کلمنیشن یہ نکلی وائنڈ اپ کیجئے پلیس جی کہ پاکستان وہ پاکستان جس کو ہم ایک سو ستروے نمبر پہ دنیا میں کرپشن انڈیکس پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ ایک سو چالیس پہ پہنچ گیا پاکستان کا وزیر آزم میڈیا پریڈیٹر ڈیکلیئر ہو گیا ریپورٹرز اکروس بورڈر سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے بچوں میں اتنا انتشار اتنی نیگٹیوٹی پھیلی جس کی تمام کلمنیشن ہم نے نو مائی کو دیکھی نو مائی کو جو جلاو گہراو کیا گیا جس طرح ملٹری انسٹولیشنز پہ اٹیک کیا گیا یہ اس سارے تسلسل کا نتیجہ تھا جو پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا جو پی ٹی وی پہ اٹیک ہوا تھا جو پی ایم ہاؤس پہ اٹیک ہوا تھا دوہزار سولہ دوہزار چودہ میں یہ اسی کا تسلسل ہے کہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے ذہن سازی کرتے کرتے آج ہماری جو ایپیکس ملٹری کی انسٹولیشنز ہیں جس میں جی ایچ کیو ہے مختلف مقامات پہ کینٹس ہیں کور کمانڈر ہاؤسز ہیں آئی ایس آئی کے دفاتر ہیں ان پہ اٹیک کر آیا گیا ہمارے بچوں کی اس قدر ذہن سازی کی گئی کہ انہوں نے سیاسی مخالفت کو ذاتی مخالفت دشمنی میں بدلا اور ایک باقاعدہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کی آبادی کو اس کی جو ریاست ہے اس کے خلاف کھڑا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ لائن فورسنگ ایجنسیز نے بھی اس وقت ریسٹرینڈ شو کیا حکومت پاکستان نے بھی ریسٹرینڈ شو کیا اور کوئی اس طرح کا حادثہ ہمیں جانی حادثہ کسی سیویلین کا کسی بچے کا اس طرح سے سامنے نہ آیا کہ یہ جو ان کا ڈیزائن تھا کہ شاید اس ملک میں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی سیویل وار کرا دیں وہ اس کو ہم نے ناکام بنایا سب نے مل کے اب ہم نے آخر پہ میں آخری بات یہ کروں گی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے ان بچوں کو سیدھے راستے پہ کس طرح لے کے آنا ہے ان بچوں کو امید کس طرح دلانی ہے سب سے پہلی بات تو میں برائے راست جو ہے وہ ان بچوں سے مخاطب ہوں کہ اس ملک کا آئین ضرور پڑے اس ملک کا آئین جہاں ان کی سیویل لیبرٹیز کی بات کرتا ہے وہاں پہ ان کی ذمہ داریوں کی بھی بات کرتا ہے پیس فل پروٹیسٹ رائٹ ٹو ایکسپریشن آپ کا آپ کی یہ تمام رائٹ سٹیٹ پروٹیکٹ کرتی ہے مگر جب آپ سٹیٹ کی ریڈ لائنز کرتے ہیں یا یا بے کل آسان الفاظ میں جب آپ قانون توڑتے ہیں جب آپ اگریشن کرتے ہیں جب آپ اٹیک کرتے ہیں جب آپ ڈنڈے لے کے آتے ہیں گولیاں برساتے ہیں جو آپ کی پبلک بلڈنگز ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر قانون جو ہے وہ عمل میں آتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی ذمہ داریوں کو اپنے حقوق کے ساتھ جانے اس ملک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں ہم ان کو امید دلائیں اور اس سال جب شباز شریف صاحب نے دو ہزار بائیس میں بلکل ایک کانسٹیوشنل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور عمران خان صاحب چلے گئے اس کے بعد بھی جو انہوں نے نعرے لگائے اور ہماری فورن پالیسی کو امریکہ کے خلاف مطلب خراب کیا اثارہ کیا اپنی صرف ذات کے لیے وہ ایک الگ کہانی ہے پوری داستان ہے لیکن جب ہم نے دو ہزار بائیس میں حکومت سنبھالی تو پرائیم مینسٹرز یوت پروگرام کا دوبارہ آغاز کیا وزیراعظم شباز شریف صاحب نے اور یہ پہلا ڈائریکٹیو تھا جو انہوں نے دیا کہ لیپ ٹوپ دوبارہ شروع کیے جائیں بچوں کو واپس جو ہے وہ پوزیٹیو مصبت جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے اندر لائے جائے تو پورے پاکستان میں اس سال انشاءاللہ ایک لاکھ لیپ ٹوپ بانٹے جائیں گے ہزاروں بچوں نے فوٹبال ہاکی والیبال کے ٹرائلز دیئے ہیں ان کی لیگز چل رہی ہیں کوشش رہی ہے کہ ہم کس طرح کھیلوں کو فروغ دیں تاکہ بچے جو ہیں وہ میدانوں میں واپس آئیں کھیلوں میں واپس آئیں اسی طرح پچھلے دس سالوں میں جو چنہتر ارب کے کرزے دیئے گئے تھے آسان کرزے دیئے گئے تھے بچوں کو کاروبار کرنے کے لیے صرف ان پانچ مہینوں میں اور ہم اس کو شباز فیڈ بولتے ہیں اپنے دفتر میں ہم نے تیس ارب روپے کے کرزے دیئے ہیں تقریباً پچاس ہزار سے زائد لوگوں کو جس کا وائنڈ اپ کریں پچاس ہزار سے زائد جو ہے وہ دائے کاروبار اور اس دفعہ پہلی دفعہ زراعت میں کرزے دیئے گئے نہ صرف بزنس کے لیے بلکہ سیڈ کے لیے بھی اور فرٹیلائزر کے لیے بھی تاکہ ایگری کلچر پروڈیوس بہتر ہو اور شباز شریف صاحب کا یہی ویجن تھا کہ سہلاب جو آیا سہلاب زدگان کی مدد ہو اور زراعت کا شعبہ جو ہے اس کو فروغ ملے اسی طرح سکیلز ڈیویلپمنٹ میں ساٹھ ہزار بچہ ٹریننگ کر چکا ہے آئی ٹی ٹریننگ بھی کنونشنل ٹریننگ بھی چالیس ہزار بچہ کر رہا ہے ایک لاکھ ٹریننگ انشاءاللہ وہ ہو جائے گی اور اس طرح کے متعدد پروگرامز ہیں اس بجٹ کے حوالے سے وزیراعظم نے اپنے سپیشل انیشیئیٹیوز منسٹریز کے پیسے یونیورسٹیز بغیرہ کے الگ ہیں سپیشل انیشیئیٹیوز میں اسی عرب روپے شہدہ آپ مربانی فرما کے وینڈ اپ کیجئے جلدی سے آخری ایک منٹ آخری بات ہے یہ جو اسی عرب روپے رکھے ہیں وزیراعظم نے اپنے سپیشل انیشیئیٹیوز میں اس میں دس عرب روپے انہوں نے لیپ ٹوپس کے لیے دس عرب روپے انہوں نے اسی طرح کے آسان قضاجات کے لیے تاکہ کاروبار کو زراد کو فروغ ملے پانچ عرب روپے انہوں نے خاص طور پہ گرین ریولوشن فنڈ رکھا پانچ عرب کا خاص طور پہ خواتین فنڈ 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 مقصد یہی ہے ہماری یوت ہے ہم نے اس کو کس طرح آگے سیدھے راستے پہ لے کے چلنا ہے مواقف ارام کرنے اور پاکستان کو ترقی کی راہ شکریہ جی محترمہ زورہ ودود فاطمی صاحبہ جی شکریہ سپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا سپیکر صاحب میں پوائنٹ فورٹل پہ بولنا چاہ رہی آہ دو ہزار تیرہ میں جب میں نے پارلمنٹ جوائن کیا تھا تو ایز یوشل سب کی طرح سے مجھے بھی ایک پاپر اپارٹمنٹ دیا گیا تھا جو مجھے ملا پھر پھر دو دو ہزار مجھے مجھے مجھے